ادم اعتماد استیفہ یا الیکشن پاکستان کمزور ہو جنرل فیز کو نومبر تک افغانستان کی وجہ سے رکھنے کی بات کر رہا تھا میں کون سا پیسہ بنا رہا تھا مجھے فوج سے خطرہ ہو میری جان کو خطرہ ہے مگر خاموش نہیں پیٹھوں گا خوف آتا ہے ہم اس سطح پر آگئے کہ دھمکیاں ملتی ہیں مزرع اعظم عمران خان نے کہا اپنے خلاف سازش کا گزشتہ سال آگست سے معلوم تھا بتا رہا ہوں یہ سازشی میری کردار کشی کریں گے ان چوروں سے این ایر او مانگوں گا یہ قوم کے غددار ہیں قوم نے ان کے چہرے دیکھ لیے چاہتا ہوں اتوار کا دن پوری قوم دیکھے چھانگا مانگا کے دن چلے گئے اب سوشل میڈیا کا سمانہ ہے ادھم اعتماد کے خلاف آخری گین تک لڑنے اور سپرائز دینے کا اعلان اسلامباد میں ریڈ زون جانے والے راستے سیل انتظامیہ نے ڈی چاک جانے والے راستے بھی کنٹیننس لگا کر سیل کر دئیے پھلس ناکے کے قریب کنٹیننس لگا کر راستے بند کیے گئے اسلامباد میں سیاسی جماعتوں کی ممکنہ احتجاج پر حفاظتی انتظامات مکمل کر لئے گئے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا استیفہ منظور پنجاب کابینہ تحلیل استیفہ منظور ہونے کے بعد تحریک عدم اعتماد غیر معاصر پنجاب اسمبلی کا اسلاس آج طلب نئے وزیراعلا کا انتخاف متوقع عثمان بزدار کو کام جاری رکھنے کے ہداع نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تمام صبائی وزرار معاونین کو دفاتر خالی کرنے کی ہداع مسلم لگ نون نے اسمان بزدار کے استیفے کو غیر آئینی قرار دے دیا رانہ سناولہ سعاد رفیق عیاد صادق کی میڈیا سے گفتگو میں کہا سپیکر کو وزیراعلا بننے کی اجلت ہے وزیراعلا کو استیفے میں وزیراعظم کی بجائے گورنر سے رجوع کرنا چاہیے یہ ڈی نوٹیفائی ہونا چاہیے مزید بولے حکومت اپنے حامیوں کو جمع کر رہی ہے وزیراعظم لوگوں کے بچوں کو لڑانے کی کوشش نہ کریں حمزہ شہباز پنجاب میں وزارت آلہ کے لیے نون لیگی مہدوار نامزد موڈل ٹاؤن میں نون لیگ کی پارلیمان پاہتی اور اتحادیوں کا اجلال پیپلز پاہتی کا پنجاب میں نون لیگی مہدوار کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ علیم خان گروپ نے حمزہ شہباز کا نام تجبیز کر دیا حافظ نوان اور دیگر رہنماوں نے کہا بہت سے حکومتی ارکان ہمیں بوٹ دیں گے رانہ سناولہ نے پروگرام نائٹ ایڈیشن کے دوران کہا چوہدری پرویز الہی نے مٹھائی بھی کھائیں اور دعائے خیر بھی کی وہ ہمیشہ زبان پر قائم رہتے ہیں تاہم ان کی سیاست کو نقصان پہنچ چکا ہے پنجاب اسمبلی کے چینہ گروپ کا پرویز الہی کی حمایت کا اعلان چینہ گروپ کے چودہ ارکان کی چوہدری پرویز الہی سے ملاقات نامزد وزیراعلا کی پنجاب اسمبلی میں دیگر ارکان اسمبلی سے بھی ملاقاتیں پرویز الہی کی زیرے صدارت پی ٹی آئی پالیمانی پارٹی کا اجلاس چوہدری پرویز الہی کی کامیابی کے لیے حکمت عملی تیار چوہدری مونس الہی کی ترین گروپ کے ارکان سے بھی ملاقات پرویز الہی آج وزیراعلا پنجاب ہوں گے فواز چودری کا اعلام کہتے ہیں باپ وزیراعظم اور بیٹا وزیراعلا پنجاب بننا چاہتا ہے شہباز شریف کا وزیراعظم بننے کا خواب کرچی کرچی ہوگا شیروانیا جہاں لٹکی ہوئیں وہی لٹکی رہیں گی وزارت قانون کا چارچ مل جا ہے شہباز شریف اور حمزہ کی زمانت منصوب کرائیں گے عمران خان کو سیریز تھمکی ملی جس پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی لندن کے ہٹیل میں سابق وزیراعظم اصحاق دار اور جہانگی ترین کی طویل ملاقات اصحاق دار نے جہانگی ترین کو ایکی فون پر نواز شریف سے بات کرائی نواز شریف اور جہانگی ترین میں جلد ملاقات پر بھی اتفاق اصحاق دار نے ادم اعتماد اور حمزہ کیلئے ووٹ بھی مانگا جہانگی ترین نے جواب دیا کہ وہ ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں دھمکیاں میں اس خط پر تین ہفتے خاموش کیوں رہیں کیا آپ اتنے معصوم ہیں کہ امریکہ کا نام لے دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں امریکہ یورپ کے خلاف بات کر کے روٹی سکیہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ادوار کو عمران نیازی کو شکست فاش ہوگی کبھی دھمکیاں کبھی احتساب کا وابیلا کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں اللہ کا فضل ہے کرپشن کے خاتمے کا جھنڈورہ کبھی نہیں پیٹا نیوز کانفرنس کے دوران شہباز شریف کو نباز شریف کی فون کال کی آئے امران خان گیم ہار گئے اب پچھ پر لیڈ کر رو رہی ہیں لیڈر کا شوشہ ٹرک کی بتی کی پیچھے لگانے کے لیے ہے بلاور بھوٹو کہتے ہیں پہلے آدم اعتماد کا توفہ کہا پھر عالمی سازش کہہ دیا امران خان خارجہ پالیسی اور معیشت کے لیے خطرہ ہیں پاکستان دنیا بھر میں تنہائی کا شکار ہو چکا دمکیاں دینے کی بجائے عزت دار طریقے سے مقابلہ کریں اتوار تک امید رکھتے ہیں غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا جائے گا حکومت کا منحرف ارکان اور اپوزیشن کے خلاف بغاوت کے مقدمات پر خواہد وزیراعظم کو بتایا کیا حکومت گرانے کے لیے غیر ملکی معاملت لینا بغاوت کے زمرے میں آتا ہے آج منحرف ارکان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے لیے کل متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے گا اپوزیشن کے سرکردہ رہنماوں کو بھی گرفتان کیا جا سکتا ہے وزیراعظم نے منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس کی بھی منظوری دیتی تحریک انصاف کے کارکنان کا وزیراعظم سے اظہارے یک جہتی لاہور پشاور اور دیگر شہروں میں عمران خان کے حق میں رہ لیا فراج میں تین تنوار پر یک جہتی پروگرام شہریوں کی بڑی تعداد شریک بڑے سکرین پر وزیراعظم کی تقاریر بھی دکھائی گئیں خوش شاہ میں منحرف ایمیلے جویریہ زفر آہیر کے خلاف کارکنان کا احتجاج خیبر پختونخواہ کے اٹھارہ اسلام بلدیات انتخابات کا دوسرا مرحلہ اب تک پینسٹ میں سے اٹھاون تحصیلوں کے نتائش سامنے آگئے پی ٹی آئی نے چھبیس تحصیل کانسلز میں فتح حاصل کر لی جی ایو آئی کے حصے میں نو سیٹیں آئیں آٹھ نشستوں پر ازاد امیدوار کامیاب مسلم لکنون چھے جماعت اسلامی تین اور این پی بھی دو سیٹیں لے سکی پی پی قومی وطن پارٹی رائحق پارٹی اور ایم ڈیولیو ایم ایک ایک تحصیل میں کامیاب روزکا روبیل میں گیس فروخت کرنے کا فیصلہ جورپ میں گیس مہنگی ہونے لگی برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ بیلوں میں چومن فیصد اضافہ گیس قیمت بڑھنے سے دو کروڑ کے قریب گھر متاثر ہوں گی حکومت نے یکم اکتوبر سے گیس مزید مہنگی کرنے کا بھی اندیا دے دیا ارمی چیف سے سابق امریکی علچی ظلم خلیل ذات کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان کیلئے سابق امریکی نمائندہ خصوصی جی ایچ کو پہنچے باہمی دلچسپی افغانستان سمیت علاقہ اسلامتی کی صورتحال پر گفتگو کی مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلے خیال کیا گیا مارچ میں مہنگائی کی شرعہ بارہ آشاریہ سات فیصد ہو گئی وفاقی دارہ شماریات نے مہانہ مہنگائی کے دادو شمار چاری کر دیئے مہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں صفر آشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا چکن، پھل، گھی، کوکنگ آل، پیاس کی قیمتوں میں اضافہ ریکار ایک سال میں پھل 32 فیصد، سبزیاں 34 آشاریہ نو دو فیصد چکن انیس آشاریہ پانچ نو فیصد مہنگا ہوا سعودی عرب، خلیجی ممالک اور جورپ میں آج یکم رمضان، رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا پہلی نماز تراوی کی ادائی کی مسجد الحرام اور مسجد نبی میں پوری گنجائش کے ساتھ نمازیوں کی اجازت پاکستان میں رویت حلال کمیٹی رمضان کا چاند آج دیکھے گی اتوار کو پاکستان بھر میں یکم رمضان مبارک ہونے کا امکان ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان فیصدہ کن میچ آج ہوگا ایک روزہ ماچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے آج کا ماچ جیتنے والی ٹیم ون ڈے سیریز کی ٹروفی اٹھائے گی پاکستان نے دوسرے میچ میں 349 رنس کا حدف حاصل کر کے تاریخ رکم کرتی تھی موسیقی